بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آپ کی نیک خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں آج کی ریسپی جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جو ہے وہ میں پیٹیز بنانے جا رہی ہوں اور یہ جو ہے بالکل ایک آسان طریقہ ہے اسے بریٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے فرائی پان لے لیا ہے میں نے اور اوپر رکھ دیا ہے اور آنچ آن کر دی ہے اب اس میں کوکنگ آئل دو ٹیبل سپون جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پہل گرم ہونے کے بعد اس میں پیاز میں شامل کر لوں گی اور ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے پیاز جو ہے ہمارے ہلکے سے براؤں ہو چکے ہیں اب میں اس میں لسن ادرا کا پیس شامل کروں گی اگر آپ لوگوں کے پاس پورڈر ہو تو آپ پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں بنا آپ لسن ادرا کا پیس جو ہے وہ شامل کر لیں اور اسے تھوڑی جیل سا فرائی کریں اب اس میں میں کالی مرچ کا پورڈر زیرہ پورڈر اور رمک یہ شامل کر دوں گی سا سب مکس کر کے اچھی طرف بھول لیں گرین چیلی پیس جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور میرے پاس پیس نہیں تھا میں نے خود سے بنایا ہے اور سرکہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے شامل کر دیں گے اب اس میں دور شامل کر دیں گے کان فرور جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب یہ دور اس میں شامل کر دیں گے اب جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آج جو ہے وہ میڈیم ہے اب اس کو اچھی طرح پھول لیں گے اور جو پانی ہے دودھ یعنی کہ وہ اس کو اچھی طرح خوش کر لیں گے اتی دیر ہم اس کو پکائیں گے یہ اب اچھی طرح خوش کو چکا ہے اس میں جو دودھ ہم نے شامل کیا تھا وہ اچھی طرح خوش کو گیا ہے اب ہم بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر چکن کے تھنڈا ہونے تک جو ہے وہ ہم اس کو بڑڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے اچھی ادار بڑڈ لیا ہے یہ جو ہے وہ ایک انڈا ہے اور اسے میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور یہ بڑڈ کرمز ہے تو اب جو ہے وہ میں ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں آپ کوئی بھی چیز لے لیں کوئی کٹر ہو یا کوئی گلاس وغیرہ کوئی چیز بھی ہو تو اس کے ساتھ اس کو گول کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی فلنگ کریں گے اس وقت کٹر موجود نہیں تھا تو میں نے اس گلاس سے مدد لی ہے اور اس کو یوں کر کے یوں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے آپ بھی اگر آپ کے پاس کٹر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں یہاں پہ نوک میرے چپٹیز کر سکتے ہیں اپنے مرضی کی مطابق اس کی مقدار کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کم ہو تو آپ مرضی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور چس pnی اس پہ پہ کٹ کر سکتے ہیں اویل جو ہے وہ میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اتنی دیر میں میں اس ہی ساتھ ہی فیلنگ کر لیتی ہوں یہاں ایک پیس اٹھایا اور اس کی اوپر فیلنگ رکھیں گے ہم اس طرح اور دوسرا پیس جو ہے اس کی اوپر جو رکھ دینا ہے اور ہلکا سا اس کو پریس کر دینا ہے اسی طرح جو ہے مزید میں ایک اور آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی یوں فیلنگ کر لینی ہے اور دوسرا پیس جو اوپر رکھ دینا ہے اب اسی طرح میں مزید اور بنا لگوں گی دوسرا یوں ڈالیں گے اس طرح ایگ میں لگا کے اس کو یوں کناروں پہ بھی تاکہ اچھی طرح لگ جائے ایک اور اس کے بعد ڈریک کرم لگا لیں گے اچھی طرح اور اسے پھرائی کر لیں گے اور اسے پھرائی کر لیں گے اسے پھرائی کر لیں گے دونوں طرف سے فرائی کر لیں گے آنچ جو ہے وہ میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ وہ زیادہ جلدی سے جل نہ جائے یہ اب ہماری پیٹیز جو ہے وہ تیار ہیں اور بہت مزے کی بنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند رکھایا ہوگا اور اس کو اگر ہم یوں توڑ کے دیکھیں تو اندر سے بہت جوسی ہے اور جو ہے یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے تو جو ہے آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیے گا